السلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنا جارہی ہوں وہ میں تو بالکل بھی نہیں کھاتی سچی بتا رہی ہوں سیدھی بات نو بکواس لیکن بچے اس کے پیچی ہوتے ہیں پانگل تو میں بنانے لگی ہوں دونٹس میری عوام نے بھی بہت زلیل کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ گھر میں ہی بناوں اور آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں آج میں سیمپل دونٹس بنانے لگی ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے چاہیے ہوگا اس کے لیے میں نے لیا ہاف سوری ون فورت کا پانی ہلکا سا گرم ٹھیک ہے اس میں میں دو ٹی سپون ایسٹ اور ایک ٹیبل سپون بھر کے چینی اس کو مکس کیا اور اس کو کور کر کے میں نے پانچ منٹ کے لیے سائٹ پر کر دیا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ یہ اسٹیویوانٹ ڈریکٹ فلار میں مت مکس کیا کریں اکثر ڈیڈ ہوتا ہے اس کی کوالیٹی نہیں ٹھیک ہوتی ہے کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو اس کو حلیتہ سے ہی رائز کیا کریں ایسے ہی کیا کریں ہمیشہ چاہیے آپ جتنے بھی ایکسپرٹ ہو جائیں اچھا اس کے بعد ایک لینا ہے انڈا اس میں میں نے شامل کر دیا ہے لیمن ایسنس آپ چاہیں تو ونیلی ایسنس شامل کر لیں اس کے علاوہ میں شامل کر دیا تھا ون فورت کپ چینی کا اور ون فورت کپ اس میں استعمال کر دودھ اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے یعنی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انڈا اور چینی اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے چاہیے میدہ میدہ میں نے استعمال کر دو کپ اس میں ہم شامل کر دیں گے تین سے چار چھٹکی نمک اس میں ہم شامل کر دیں گے تین سے چار ٹیبل سپون آئل اور اس کے بعد ہم نے اس میں انڈا کا مکسٹر ہے مثال نہیں اس کو اور جو ye섯 ہے اس کو شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے انڈے کو میں میں نے شامل کر کے پہلے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا رائض ہے ہمارا ی اس سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی چیز وہ کیسی بن نی جا رہی ہے تو یہ سارا بھی میں شامل کر دوں گے اور اس کر گونڈ دوں گے اس کے بعد ہمیں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر آپ کو تھوڑی بہت ضرورت پڑے تو آپ شامل کر سکتے ہیں اچھے اس کو جو اچھے سے مکس کر لینا ہے رگرہ لگانا اس کے بعد ہم نے اس کو شیلف پہ یا کسی چیز پہ میں شیلف پہ دیریکٹ یہ کام نہیں کرتی ہوتی بس میرا دل نہیں مانتا تو میں نے یہ ایک علیہ دا سے سرفیس جست کی بنای ہوئی ہے میں اس پہ کر رہا ہوں اس کو اچھے سے آپ نے جب پانچ سے سات منٹ جو ہے مکس کرنا ہے نا تو پھر یہ جو اتنا چپک رائے ہاتھ سے یہ کام ہو جائے گا یعنی اس کا جو گلوٹن ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور یہ بڑی اچھی سے ہماری ڈو تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے یعنی آپ نے جو ہے نا اپنی ڈو کو رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے رائز کرنے کے لیے ہم نے اس کو کسی بھی اچھے سے باکس میں رکھتے اس کو بڑھ دھکنا اچھے سے فٹ کر دینا اور اس کو سائٹ پر کہیں رکھ دینا ہے اگر ایسی وگرہ میں نہ رکھئے گا جیسے گرمی کا موسم ہے تو ایسی آن ہوتا ہے کوشش کیجئے گا اس کو تھوڑی سے گرم جگہ پر یا کیچن میں ہی رہنے دیں اچھا یہ میں نے اس کو جو باولیا اس کو تھوڑا سا آئل لگا دیا تھا تاکہ یہ دو بہت زیادہ اس کے ساتھ ناچپکے اس کے بعد کور کر دیا تھا اور یہ جو ہماری دو بہت اچھے طرح سے رائس ہو گئی تھی رائس ہونے سے مرائی تھیا کہ اس کو سائز میں دبل ہو جانا چاہئے چاہئے چالیس وندم میں دبل ہو جائے چاہئے پچاس وندم میں ہو جائے یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو فلوس کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اے ایر نکال دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے چھوٹی سی پیڑی لینی ہےopedی اور اس کو آپ نے ہاتھ سے لمبا کرتے چلے جانا ہے نہیں ہم نے اسے لمبا کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اور آپ نے جو نا جہاں سے اس کی ڈو تھوڑی سی موٹی ہو گیا آپ نے اس پر ہاتھ رکھے اس کو بیلتے ہوئے ہاتھ باہر کی طرف لے کر جانا ہے اس طرح سے بہت آرام سے اس کی لیند بھڑتی چلی جائے گی جب یہ لیند ہو گئے اس کی تو ہم نے اس کو اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بل دے کر ایک پھول سا بنا دینا ہے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ لیں میں کس طرح سے بنا رہی ہوں اور اس کے جو کنارے ہیں نا اس کو آپ نے اچھے سے ایک دوسرے سے جوڑ دینا ہے میں چونکہ یہ نا بہت دوپہر کے ٹائم کام کر رہی تھی کچن میں اور بس ہو گئی تھی تو میں بہت تھگ گئی تھی کیونکہ میں نے اس ایک ہی دن میں کئی طرح کے ریسپس بنائی تھی اور کئی ڈونٹس اور بہت کام کیا تھا تو اس وجہ سے جو ہاں نا میں یہ میرے لاسٹ ڈونٹس سے تو میں اتنی اکتا بہت پیارا پیارا فینشنگ مطلب ان کی نہیں دی لیکن آپ نے پیارے سے پھول بنا لینا ہے اور ان کی کناروں کو اچھے سے پریس کر دینا اس کے بعد ہم نے اس کو پروفنگ کے لیے سیکنڈ پروفنگ کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ اور اس کے بعد ہم نے آئل گرم کرنا ہے آئل کو آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا نارمل سا گرم کرنا اس میں آپ نے ایک ڈونٹس کو تقریباً فرائے کر لینا 3 سے 4 منٹ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے ان پر بہت پیارا سا گولڈن سا کلر آجائے گا تو یہ تیار ہیں اچھا جس دوران آپ اس کو فرائے کر رہے ہیں اس دوران آپ نے چینی جو ہے نا کیسٹر شگر اس کو ایک سائٹ پہ آپ نے کسی پلیٹ میں نکال کے رکھ لینا ہے اور جیسے ہی ڈونٹس فرائی ہوں گے آپ نے گرم گرم ڈونٹس کو اس پلیٹ میں اس چینی میں رول کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ گرم گرم ڈونٹس پہ جو چینی لگے گی وہ تھوڑا سی میلٹ ہو جائے گی تو ان کا ذائقہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا تو یہ ہمارے بہترین قسم کے جو انا ڈونٹس وہ تیار تھے اور بس میں نے ان سب کے اوپر شگر کوٹ کر لی تھی اور ایک سائٹ پہ ان کو رکھ دیا تھا اور یہ سوفٹ سے بڑے اچھے سے بنے دیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے اور دعا میں یاد رکھیے گا پھر حاضروں کی مزید پچی سی دی ریسپیس کے ساتھ اور یہ بنائی تھی میں نے چائے تو میں نے کہا تو چائے کے ساتھ اس کا فوٹو شوٹ کر لیں لیکن یہ لاکھ بات ہے کہ چائے میری نا اس کے فوٹو شوٹ میں پینے کے قابل نہیں رہی تھی اجازہ دیجئے اللہ ہنے کے بارے